اسلام علیکم دوستو ریڈیٹر کی جو کیپ ہوتی ہے اس کا مین فنکشن ہوتا ہے آج کل دیکھیں گرمیاں بہت زیادہ ہیں اور گاڑی میں ہیٹ اپ کا بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے لوگوں کو 50 تک ٹیمپریچر چلا گیا ہے 50 ڈگری تک تو ابھی یہ جو ریڈیٹر کی کیپ ہوتی ہے اس کا ایک مین فنکشن ہوتا ہے ہم اگر ہمارے ریڈیٹر کی کیپ خراب ہے تو ہماری گاڑی جو ہے وہ لازمی ہیٹ اپ ہو جائے گی ہوتا کیا ہے ہمارا جو پانی ہے ریڈیٹر میں اگر آپ پانی یوز کرتے ہیں کولٹ یوز نہیں کرتے تو پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 100 ڈگری سی یعنی 100 ڈگری سیلسیس تک آپ کا پانی اُبل جاتا ہے بوائل ہو جاتا ہے اچھا جب یہ پانی بوائل ہونے لگتا ہے تو ریڈیٹر میں کیپ تک جو ہے وہ پانی اوپر آ جاتا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریڈیٹر کی کیپ جو ہے وہ اس کو روکے رکھتی ہے یعنی وہ باقی ایر ٹائٹ ہوتی ہے اچھا جب پریشر بن جاتا ہے بہت زیادہ پریشر بن جاتا ہے یعنی کوئی 90 سے اوپر یا 100 کے تھوڑا سا قریب 97 تک قمومن بتاتے ہیں اگر وہاں تک پہنچ جاتا ہے پریشر اتنا زیادہ بن جاتا ہے گیسز کا تو پھر ریڈیٹر کی جو کیپ ہوتی ہے وہاں پہ اس کا فنکشن شروع ہوتا ہے اچھا وہ فنکشن کیسے کرتی ہے وہاں اس میں دو والوز ہوتی ہیں ایک سپرنگ ہوتا ہے تو جب پریشر بہت زیادہ بن جاتا ہے اور جو پریشر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جو ریڈیٹر کی کیپ ہوتی ہے وہاں پہ 1.1 یا 1.2 یا 1.3 پاؤنڈز لکھا ہوتا ہے اگر وہاں تک پریشر پہنچ جاتا ہے اس بار تک اتنے بار تک پریشر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ جو والو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے اچھا جو والو جب کھل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جو کیپ ہوتی ہے کیپ سے ایک جو ہے وہ ایک پائپ جا رہا ہوتا ہے چھوٹا سا وہ ریزرت پانی میں جا رہا ہوتا ہے ٹر میں تک پریشر ریڈیٹر میں وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور تیمپرچر بھی تھوڑا سا اس لیے کم ہو جاتا ہے کیونکہ فین چل رہا ہوتا ہے پانی کو وہ ٹھنڈا بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن جو پریشر ہوتا ہے وہ مین چیز ہوتی ہے وہ نکل جاتا ہے جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر ہمارے جو انجن ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری والو کھلتی ہے اور وہ دوسری والو کھل کے ریزرو والی جو کنٹینر ہوتا ہے جو باٹن ہوتی ہے وہاں سے پانی کو ریڈیٹر میں شفٹ کرتا ہے اسی پائپ کی مدد سے وہ پانی جو ریزرو والا ہوتا ہے کولنٹ ہے یا پانی ہے وہ اس میں سے پھر سے ریڈیٹر میں چلا جاتا ہے اور اسی طرح وہ پھر شفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اگر اس سنیریو میں آپ کی جو کیپ ہے وہ خراب ہے یا اس کی والو نہیں کھلتی ٹائم پہ تو پھر آپ کی گاڑی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گی اور اس میں شفٹنگ نہیں ہوگی پانی کی یعنی اس طرف نہیں جائے گا ریزرو میں نہیں جائے گا اور ریزرو والا ادھر میں نہیں آئے گا سنانکہ یہ ہوتی تو چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا ایک مین فنکشن ہوتا ہے تو اس کو آپ وقتن فوقتن چیک کرتے رہیں چیک کرواتے رہیں تاکہ آپ اس طرح کی ایشوز سے بچے رہیں کیونکہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر چلا گیا ہے بھائی جان 50 ڈگری سینٹی گریڈ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے اور اس میں اکثر گاڑیاں جو نارمل گاڑیاں جو پرانی گاڑیاں یعنی دوہزار دس اور دوہزار بیس کے درمیان والی جو مارڈلز ہیں وہ عموماً گرم ہو جاتی ہیں تو ان گاڑیوں کی جو مالکانے وہ تو لازمی احتیاط کریں اور وقتن فوقت ان کو چیک کرتے رہیں باقی جو دوہزار دس سے بھی پرانے ہیں وہ تو بھائی ہمیشہ اس کو چیک کرتے رہیں میرے خیال میں یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید رہی ہوگی تینکیو بیری مچ اللہ حافظ